پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ ایسنو میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے پی ٹی آئے کی عادت لڑ پڑی اسلامباد جلسے میں ناکامی کے بعد موجودہ کی عادت سنگین الزامات کی زد میں کارکنان بپھر گئے لندن میں شیرف ذل مروت کا بانی پی ٹی آئے کے حوالے سے بیان ان کے گلے پڑ گیا بڑی مضاہمت کا سامنا پارٹی میں گروپ بندی خان کی رہائی کی راہ میں کتنی رکاوٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے بجلی تقسیم کار کمپنیز کا ظلم جاری جون کے مہینے میں اضافی بلنگ کر کے لاکھوں سارفین سے اربوں روپے لوٹ لیے پروٹیکٹڈ سارفین رگڑے گئے عام آدمی پس گیا کاروباری طبقہ ذہنی عذیت کا شکار وزیر آزم نے نوٹس ٹے لیا ایف آئے کو تحقیقات کا حکم وزیر داخلہ کی ہدایت پر ایف آئے بھی ان ایکشن ماضی میں تقسیم کار کمپنیز کس طرح لوٹ مار میں ملوث رہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھ دی شاہد خاکان عباسی سمیت کئی پرانے سیاستدانوں کی شمولیت نئی پارٹی نون لیگ پی ٹی آئے اور باقی پرانی جماعتوں کا مقابلہ کیسے کرے گی کیا نیا منشور ہوگا عوام میں کتنی پذیرائی مل سکے گی پارٹی کے پہلے جلاس کی ایکسلوسف ڈیٹیلز کلاسز آپ کی زبانی سنیں گے اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلاسز آپ یہ جو تمام ٹاپکس ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں جو پی ٹی آئے کے معاملات ہیں وہ کافی کنفیوزنگ سے ہیں کیونکہ بڑے عرصے کے بعد ان کا پنجاب سائٹ پہ کوئی یہ اس طرح کا پاور شو ہونے جا رہا تھا یا اتجاج یا پروٹیسٹ اور ترنول میں یہ ہونا تھا تو ایک ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی کچھ لیڈرشپ کے بھی بیانات آ رہے تھے کہ ضروری ہے کہ سڑکوں پہ نکلا جائے ضروری ہے کہ پاور دکھائی جائے پھر یہ سیٹڈے کو ہونا تھا اینو سی بھی مل گیا پھر اینو سی بھی منسوخ ہو گیا جلسہ بھی نہیں ہوا یہ کیا ہوا کیادت ایک پیچ پر نہیں ہے یا مسئلہ کیا ہے یہ بڑا اہم سوال تھا اور میرا خیال ہے ان کے لئے پی ٹی آئے کے لئے بڑا ضروری بھی تھا یہ جلسہ کرنا ایک سیکلاجیکل جو بیریئر تھی کہ شاید پنجاب میں یہ جلسہ نہیں کر پا رہے اور اس پہ عمران خان صاحب بھی نراز تھے اور عمران خان صاحب کے فیملی میمبرز بھی نراز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ تو بہر آنا چاہتے ہیں لیکن لیڈرشپ جو ہے شاید وہ یہ کنفیوجن کا شکار ہے ان پر الزامات بھی بہت سارے لگ رہے تھے اور زیادہ تار آپ دیکھیں کہ کیادت جو کے پی سے ہے اب پنجاب سے کوئی اس وقت پرامینٹ کوئی فگر نظر نہیں آرہا کہ جو ان کو لیڈ کر جتنے بھی فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں موسیلی آپ دیکھیں گے وہ سارے لوگ وہ کے پیس ہیں کیونکہ وہاں سے جیت کر رہے ہیں دومینٹ کر رہے ہیں اور یہ الزام بھی لگتا تھا ان کی قیادت پر پنجاب کی قیادت پر کہ گھر سے بہر نکلنے کو تیار نہیں ہے اور خان صاحب یہ ان کا اسرار تھا بار بار کہ جب تک پنجاب سے لوگ بہر نہیں نکلیں گے کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہوگا تو شاید حکومت پر یا اسٹیوشمنٹ پر کسی پر کوئی دباؤ نہیں پڑے گا سو ان کے لیے دو اور ڈائی والا کیس تھا اور خان صاحب کو بڑی امیدیں تھیں اسے جلسے سے اور دو چار اس کی ریزنز ہیں ایک تو ہے کہ یہ انہوں نے آکر مومنٹم سیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے یہ حکومت پر یا اسٹیوشمنٹ دباؤ کا وہ چاہتے تھے جو نیکسٹ فیز جو ہے نا وہ جلسہ ہونا چاہیے وہ کیسے اب پچھلے ایک دو سال سے جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں آرٹیکل لکھے ایکانومیس میں لکھے ٹیلی گراہ میں لکھے پھر اس کا انٹرسیپٹ میں پتہ سائفر آیا ابھی بھی انٹرسیپٹ کی ایک سٹوری وغیرہ اس پہ آئی ہوئی تھی اور اس سے بڑھ کے جو خان صاحب کے بڑا بریک تھو تھا امریکن کانگریسمنٹ سینیٹرز انہوں نے ٹیوٹ کرنے شروع کر دیئے تھے کوسچن اٹھاتے تھے جو لابینگ ہو رہی تھے امریکہ میں سو ایک وہاں سے ٹیمپوئین کا بنا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہیرنگوی سینیٹ کی وہاں پہ اس میں ڈوناللو وغیرہ کو بلائیا گیا اور اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا تھا ان کی طرف سے پی ٹی اے یہ امران خان صاحب کی طرف سے نیکس فیز کے طور پر جو بڑا بمشل آیا اس کے لئے حکومت پاکستان کے لئے وہ ریزولوشن 368 یہ کانگریسمنٹ انہوں نے ووٹ ڈالا یہ بہت بڑی نکلے اگرچہ میرا یہ خیال اور بہت سا لوگ آور کبھی ہے ہم سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے اس کے پیچھے یہ خان صاحب کی محبت پیار نہیں ہے کچھ اور ریزنگ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر ریزولوشن انپریسیڈنٹڈ انہوں نے پاس کیے اور اس کو لنک کیا جاتا ہے اس کا سپیہ کی ریوائیول کے ساتھ پرمیسٹر ریویزٹ کی جنرل آسف مونیر صاحب نے پاک چینر ریلیشن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سب سے پہلے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ اس کی متوقع اس کی ریزن ہو سکتے ہیں اور یہی ریزن ہوتی ہے اور تو کوئی ایسا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسی کہ بہت بڑی چینج نہیں ہے تلوقات میں کہ آپ کچھ کہیں اب اس کے بعد پھر یو این او کو فینڈنگ آئی وہ جو ان کی ورکنگ گروپ کی آئی اب خان صاحب کو فیل ہو کہ انٹرنیشنل لیول میں جتنی ایفرٹس کی گئی ہیں اور جتنی کوشنگ کی گئی ہیں اور حکومت پاکستان دباؤ میں ہے پوری دنیا اسے اسے ویل آویر ہو رہی ہے لوکلی طور پر ڈومیسٹیکلی اس کا ریزولٹ نہیں نکل رہے اب تک تو یہ ہوتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں اتنا بڑا رولہ پڑ جائے جو خان صاحب کو لے کر پڑھیں اور سارے کے سارے اس کے رولے کا یا ان کی ایجیٹیشن کے ہیں دباؤ کا مرکز جو نا وہ ایک ہی ملک ہے وہ ہے امریکہ اب نوٹ کریں ساری چیزیں یہ امریکہ میں ہو رہے ہیں دنیا کا اور کوئی ملک عمران خان صاحب کے ایشو پر انٹرسٹ نہیں لے رہا نہ یورپین یونین نے اب تک بہت بڑی بات کی حالانکہ اس میں وہاں پہ وہ بھی کر سکتے تھے ہیماریٹس ابیوزز ہیں دیگر ایشوز ہیں تو ہمیں یورپین یونین کی طرف سے بہت بڑی ایکٹیوٹی نظر نہیں ہے یہ کوئی برٹن کی طرف سے نظر نہیں ہے میں چلے مین ممالک ہیں جو پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے چائنہ کی طرف سے رشیہ کی طرف سے چلے ہم ان کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ چائنہ رشیہ خود وہ نہیں ہیں اس طرح فلی اپریٹیو ڈیموکریٹک کنٹریز نہیں ہیں ان پہ اپنے ان پہ ہیماریٹس کے یا ان کے دیگر ان پہ ایشوز رہتے ہیں وہ ایک طرح اپن ڈیموکریسی نہیں ہیں یا کیپٹیلسٹک وہ سوسائٹیز نہیں ہیں جہاں پہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس میں ایشوز چائنہ کیا کہے یہ پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں ہیماریٹس ابیوزز ہو رہی ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کو آپ آپ یہ کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے یا ان کو آپریٹ نہیں کرنا چائنہ میں ون پارٹی سسٹم یا ان کو اپنا اپنا سسٹم جس میں اس طرح کی امران خان صاحب جیسے لوگوں کو کنجائش نہیں ہے سعودیز نے کوئی بات نہیں کی میڈل ایسٹ نے کوئی بات نہیں کی خان صاحب کا انٹرنیشنل سپورٹ اگر کہیں سے مل رہی ہے وہ تو اسو امریکہ میں مل رہی لیکن امریکن بھی ان کی ایڈمیسٹیشن سے نہیں مل رہی کوئی جو بیڈن ان کو ایڈمیسٹیشن نہیں دے رہی وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں پاکستان کا اندرونی معاملہ جی ہم اس پر انٹر فیر نہیں کرتے which is very unlikely unlike of the Americans وہ تو دنیا باہر کے سب کے سکے ہوتے تھے کہ کسی بھی ملک کے مسئلہ ہوتے تھے وہ تو اس پر بات کرتے تھے تو امریکن نے اپنی بھی انہوں نے چینج کر دے انہوں نے کہا آپ جانے پاکستان جانے الیکشن ہے ٹھیک ہوئے اگل اللہ تو یہاں جی انکوئری کر لیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ انہوں نے انہوں نے کاسمیٹیک انہوں نے سٹیپس لیے ہیں سو سارا فوکس جو ہے وہ وہیں سے ان کو مل رہا ہے انہوں کو خان صاحب کو امریکہ سے مل رہا ہے اسی پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد تو یہاں لوکلی طور پر کیا ہو رہا ہے وہ انہوں کو کچھ ریزال نظر نہیں آتا وہ تو وہیں خان صاحب جیل میں بیٹھ ہوئے ہیں انہوں پر تو نئے کیسز بن رہے ہیں بلکہ وہ اس کے بعد ہم نے دیکھے مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے وہ زیادہ خطرناک کیس انہوں نے سیڈیشن کا ڈال دیا ہے سو اس کے بعد آپ کے پاس حل کیا رہ جاتا ہے حل یہ رہتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑا جلسہ ہو جس میں بقال ان کے لاکھوں کی تعداد اور یہاں پہ بیس پچیس تیس ہزار بندہ بھی آج ہے تو لگتا ہے لاکھوں لوگ آئے ہیں یہ ہمارے ہاں چلتا ہے یہ ساری چیزیں اب خان صاحب کو وہ تیس چالیس ہزار بندہ چاہیے بیس تیس ہزار بندہ چاہیے جو آئے جلسہ ہو تقریریں ہوں اس کی کورے جو دنیا بھار میں وہ کلپ دکھا سکیں لوگوں کو بتا سکیں دیکھیں یہ کتنے پاپلر لیڈر ہیں ہم نے الیکشن بھی جیتے ہمارے پالٹک ساتھ یہ ظلم ہوا زیادتی ہوئے سب کچھ ہوا یہ لوگ آج بھی معصد ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے سو وہ اس پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اپنی اس کے ریلیز کے لیے وہ دباؤ جو ہے اب یہی تھا اچھا خان صاحب نے یہ ماضی میں ان کا ان کا سیکلاجیکل طور پر ایک ان کو ایج بھی ہے آپ کو یاد دکا دوہزار گیارہ میں جہاں سے پی ٹی اے کو سیریس لینا شروع کیا گیا تھا دوہزار گیارہ میں میرا کل اکتوبر تھا شاید تو لہول میں منارے پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا پہلا جس میں ان کے بقاؤ لاکھوں لوگ آئے تھے اور پورا پہلی دفعہ منارے پاکستان بھر گیا تھا یہ عمران خان صاحب کا بریک تھو تھا ان کو وہاں سے حوصلہ ملا اور پھر لوگوں نے ان کو سیریس لینا شروع کیا پھر وہاں پہ یہ الیکٹبل آنا شروع ہو گیا پھر پارٹی بننا شروع ہو گئی پھر لوگوں نے دھاہ دھاہ جانا شروع کر دیا اگرچہ الزام لگتے تھے کہ اس کے پیچھے جنرل شجاہ پاشا جو اس وقت ایکٹیو تھے تو انہوں نے کوئی ان کو آرینج کروایا تھا یا اور مدہ اسٹیوشمنٹ تھی ہوں گے لیکن یہ اسٹیوشمنٹ جو ہے جنرل پاشا صاحب جو ہیں وہ بندے تو نہیں لاسکتے تھے وہ زیادہ زیادہ فانٹ آرینج کروا ہے آپ کو دے سکتے تھے الیکٹبل کو کہہ سکتے تھے اب اس پارٹی میں جاؤ الیکٹبل بھی اس وقت جائیں گے جب انہیں ووٹر نظر آئے گا لوگ نظر آئیں گے وہ خان صاحب لے آئے تھے دوہزر گیارہ میں اب خان صاحب نے اس کے بعد بڑے جلسی کی انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک بڑا جلسہ اگر ہو گیا تو شاید اسٹیوشمنٹ اور آلریڈی اتنا میں نے انہوں پر دباؤ ڈالا ہوا ہے تو یہ شاید کوئی مجھے ڈیل دینے پہ یا مجھے رہا کرنے پہ یا بہر لانے پہ تیار ہو جائیں گے یہ اس کا بیئر گراؤن یہ تو آپ نے بہت اچھے سیکسپلین کیا ہے لیکن یہاں پہ بھی دو طرح کی جو اپینینز ہیں وہ پرویل کر رہی ہیں ایک اپینینز یہ سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب خود کنننس نہیں ہے کہ ابھی اس وقت احتجاج کیا جائے اور یہ جو وہ ذمہ دار لیڈرشپ ہے اس کی طرح سے اس طرح کے سگنلز مل رہے ہیں ایک طرح سے یہ بات آ رہی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہی اب بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈرس اپنینڈی ہی یہی ہے پی ٹی آئے کا کہ وہ جو سٹریٹ پاور ہے اس کو یوز کر کے اور وہ اپنی بات منواتے ہیں یا اپنی بات ریجسٹر کرواتے ہیں سو بائی نوٹ ابھی تو لوگ ویسے ہی بہت فرسٹریٹڈ ہیں بلز ہیں بہنگائی ہے بجٹ ہے تو اس ٹائم کو تو یوز کیا جا سکتا ہے تو کیا عادت کا فیلر ہے یہ یہ بڑا اس پہ دو تین چیز ہیں ایک تو یہ یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ کنفرنٹریشنلائی جھگڑے میں جھگڑے میں میں اس پہ بھی آتا ہوں میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے وہ خان صاحب چاہتے ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں چاہتی دو چیزیں نا یہ ایک تو یہ کہ خان صاحب کی میڈیا سے ریگولر بات چیت ہوتی رہتی ابھی بھی ہوئی ہے دو چر دن پہلے وہ انہوں نے بات چیت کی ہے وہ اس سے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں اسٹیوشمنٹ کو وہ تڑیاں بھی لگاتے رہتے ہیں تھریٹ بھی کرتے رہتے ہیں نام لیتے رہتے ہیں بقیدہ سو خان صاحب یہ کہنے میں کتنی دیر لگنی تھی وہ میڈیا کے بات کہہ دیتے کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں میں یہ کال دینا چاہتا ہوں لیکن میری لیڈرشپ یہ نہیں کرنا چاہ رہی وہ اس پہ پہلے بھی کومنٹ کرتے رہتے ہیں انہیں کسی روکا تو نہیں ہے خان صاحب نے اس معاملے میں کوئی کومنٹ نہیں کیا ابھی تک آپ دیکھیں اور دوسری بات کہ ماضی میں ایجٹیشن کی کال خان صاحب نے بھی دی ہوئی ہے کہ جمعہ والے دن آپ نے یہ کرنا ہے آپ ورکر بہر نکلیں ہر زلے سے نکلیں چیزیں دو چر دفعہ وہ کٹ چکے جیل سے یہ انہیں خود بات بھی کی ہوئی ہے اس پر بھی ورکر بہر نہیں نکلا وہ بہر نہیں آیا سو خان صاحب کو وہ بھی ایک ایک دباؤ ہے کہ ورکر اس وقت بہر نہیں آ رہا اب بھی ورکر کیوں نہیں بہر آ رہا نو میں کی جو واقعات ہوئے ہیں جس طرح کے ریکشن آیا ہے اسٹیویشمنٹ کی طرف سے گرفتہ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں پولیس گز گئی اٹھا لیا مار توڑ بہت ساری ہماریٹس ابیوزز ہوئی ہیں کیسز ہوئے ہیں لوگ بچارے گھروں سے بھاگ گئے ہیں پھر انہوں جیو فینسنگ کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کا پولیس نے پکڑ لیا کہ ایمن کو گزر بھی رہا تھا وہاں سے کور کمانڈر ہاؤس کے قریب سے تو اس کو بھی انہوں نے بلا کے تھانے والوں نے ان کی ایسی تینسی کر دی بچارے لوگوں سے ظلم زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ابھی سارے بہت سارے لوگ نائن نو میں کے کیسز میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں پنجاب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مفرور ہیں اس وقت جن پر کیسز احمد اظہر کو دیکھ لیں مراد سعید کو دیکھ لیں جو بڑے مطلب ہے انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں ایک سال سے زیادہ ہوئے ہیں اسان کام تو نہیں ہوتا انڈرگراؤنڈ ہونا پھر ہم نے دیکھا ڈاکٹر جاسمین وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آلیہ حمزہ ہیں آلیہ حمزہ ہیں پھر ختیجہ شاہد صاحبہ ہم نے وہ دیکھی تھی پھر ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اجاز چودری صاحب ہیں عمر صرفاز وہ چیما صاحب ہیں سو یہ لوگ نظر آتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو وہ عام برکر کو بھائی ان کا کچھ نہیں بنا جو مطلب جین کا تو ہمارا کیا بنے گا سو ایک فیر فیکٹر جو ہے خوف جو ہے دوسرا خان صاحب کو بھی لگتا ہے جو انہوں نے ابھی میرا ایک حال میں میں ان کے سن رہا تھا پریس کانفرنس انہوں نے ابھی خان صاحب کو کہنے پر ہم نے کینسل کی ہے یہ جل سے ہم نے ختم کی ہے اب اس میں پھر دو سوال آتا ہے ایک تو اسٹیویشمنٹ سے نسواری یہ اسلام آباد کی ان سے ایڈمیسٹریشن سے پوچھنا بنتا ہے کہ ایک لیکل طریقے سے انہوں نے آپ کو اپلیکیشن دی آپ سے ریکویسٹ کی آپ نے ان کو اجازت دے دی اجازت دینے کے بعد جب آرہیمنٹ سے انہوں نے کی ہے لوگوں کو بلانا کہنا کرانا شروع کیا آپ نے رات و رات انہوں کے کیمپو کھاڑ دیا ہم نے یہ نو سی کینسل کر دے کیونکہ محرم کا مہینہ آگیا ہے پلاس وہاں پہ اخوان رہتے ہیں فلان فلان بلا بلا چیز ہے تو آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ چیف کمیشنر صاحب ڈپٹی کمیشنر صاحب اتنا بھی آپ کو نہیں پتا ہے کہ جناب کے یہ اسلامباد چھوٹا تھا چوبیس کلومیٹر کا شہر ہے آپ کو نہیں پتا کون کون سی پاکٹ میں کہاں کہاں پہ کہ لوگ ہیں سنسٹی ویریا ہے لائن آڈر ہو سکتے ہیں یہ بہانے ہوتے ہیں سارے کہ آپ نے لائن آڈر کا بہانہ بنانا ہے تو اس پہ آپ نے کینسل کیا اب سوال دیا کہ انہوں نے اس کو کیوں مانا کہ ہاں کینسلیشن کو ایکسیپٹ کیا کہ جل سواہ انہوں نے وہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ ان کا صحیح فیصلہ تھا انہوں نے بالکل ایک پراپر فیصلہ کیا کہ اگر ایڈمیسٹیشن ایک ٹکراؤ کی بنیاد پر آپ سے وہ لڑنا چاہتی ہے کہ ورکر آئے لڑے پولیس سے بہر نکلے جو کہنا چاہ رہے تھے ایک تو ورکر بہر نہیں نکلا جب آپ نے کینسل کیا یہ آپ کو فیل ہوا کہ ہماری کال کے باوجود لوگ نہیں کٹھے ہو رہے لوگ کہاں سے آنے تھے لوگ موصلی آتے ہیں کے پی کے سے قریب پڑتا ہے آپ کو یا کشمیر سے آئیں گے پہلے ان کی حکومتیں ہوتی تھیں وہاں پہ اور پہلے یہ یوز کرتے رہے ہیں ابھی بھی یہ گورنمنٹ میں ہے کے پی میں کشمیر میں ہم نے دیکھا پہلے ان کی حکومت وہاں سے لوگ کچھ آ جاتے تھے کے پی کے پی میں ماضی میں آ جاتے تھے پنجاب سے پہلے بھی کبھی کوئی نہیں آیا جلسے جلوس اگر آپ دیکھیں وہ جب اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہرتا انہوں نے کال زید تھی تو پنجاب سے جلسے تو یہ لوگ نہیں ہیں تھے ابھی بھی کپی سے حکومت لے کر آتی تھی یا ان کے وزیرالہ لے کر آتے تھے یا سپانسٹ بایدہ حکومت ہوتے تھے آپ کی دفعہ اس طرح کی چیزیں آپ کو وہاں سے نظر نہیں ہیں بڑا کافلہ جو لے کر آنا تھا وہ تو چیز منسٹر لے کر آتے ان کی پارٹ لے کر آتے تھے چیز منسٹر صاحب بھی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتے کہیں پہ میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ ان کی ایک وائز پالیسی تھی ایک تو یہ تھا کہ ورکر ان کو لگا ہے کہ مطلعہ پہ وہ بہر خود سے بہر نہیں آیا چلوہ کنسل ہو کیا تھا لوگ آ جاتے ہزاروں کی تعداد میں کیا کرتے ہیں یہ کوئیسٹن کیونکہ دنیا بھر میں جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اورگنائز تو نہیں کیا جاتا یا حکومت کو بٹھا کے آن بورڈ تو نہیں لیا جاتا دنیا بار میں کیا جاتا ہے اگر مطلب ہے یہ فاسٹ وارڈ کی ہو تو آپ ان کی آپ کو تھوڑا سمیہ کریں پروٹیسٹ کی ایک جو سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر پروٹیسٹ کر رہے تو گورنمنٹ کی اگینسٹ ہی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا کراؤڈ ہمیشہ اورگینکلی نکل آتا تھا تو اس دفعہ لگ رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے خود اور ان کو بقاعدہ منظم طریقے سے بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کانفرنٹیشن ہے جو ان کو نظر آ رہی ہو ہوتی بھی اس لیے انہوں نے ویڈراؤ کیا یہ بھی ہے دوسرا وہ نہیں چاہتے عمران خان اور وہ ویزلی نہیں چاہتے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے دوبارہ کوئی نو مینی ہونا چاہیے مطلب ان کے ذہن میں خطرہ ہوگا کہ یہ اگر ہم زبردستی جلسہ کرا بھی لیں بغیرہ نو سی کے اور کہیں میں کچھ ادھر 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 سے کوئی شہر پسند آ جائیں اور وہ ہنگامے ہنگوں میں کر دیں کوئی لڑائی جھگڑے مار کوٹے گاڑیوں کو آگ لگا پھر ہمارے پر پرچے ہماری لیڈرسی پکڑی جائے گی پھر ہمارے جی جو سٹیج پر بیٹھے ہوں گے آٹھ دس پندرہ لوگ ہیں پرچے تو ان پر ہو جائیں گے اس وقت وہ سکرین پر وہی لوگ نظر آ رہے ہیں اس کی پیچھے کلاس صاحب کوئی ایسی سوچ ہے کہ وہ ڈیل وغیرہ کی بات چیل رہی ہے کوئی گفتگو ہو رہی ہے کیسے شیخ صاحب نے یہ کافی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بریکٹھر ہو سکتا ہے اور مذاکرات سے پہلے ٹرمز ان کنڈیشنز نہیں دینے چاہیے یہ بھی ایک پیچھے صاحب شریف آدمی ہے ہمارے پاس بھی ایک دفعہ شوہ میں آ چکے ہیں جنٹل مین اچھی گفتگو کرتے ہیں جیدہ بہترین میں ان کو اس بات پر اٹمائر کرتا لیکن میرا نہیں خیال کہ شریفوں کے اتنے قریب بھی نہیں ہے وہ بیسکلی پی ایمیل نواز کے بندے نہیں ہیں وہ اپنی سیٹ خود نکالتے ہوتے ہیں ہر دفعہ وہ خیر ان کو ٹکر تو تھی لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکومت میں اتنے ان ہیں کہ ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے یا اسٹیویشمنٹ یا فوج جنہوں نے باتیں کرنی ہیں ان کے قریب ہوں گے کہ وہاں سے کوئی ان کو انفرمیشن دی پھر ان کا ریکرڈ آ کے کہنا ہے اس طرح کے ڈیل کی باتوں کے کرنا مجھے تھوڑا سا جب تو خود آ کے کوئی ڈیٹیل نہیں بتاتے یا سامنے آ کے بات نہیں کرتے تو جہاں مذاکرات ہو رہے ہوتے وہاں بھی اس طرح کے چیزوں کو وہ لیک نہیں کیا جاتا سامنے نہیں لیا جاتا پھر آپ اگرہ نرام سے بیک گرانڈ سے چھپکے سے کر کے پھر آپ بات کرتے ہوتے ہیں میں بھی ان کو کوئی ہنٹ ملا ہو کہیں سے یہ بات تو ہوتی رہتی ہے یہاں جی ہاں بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہیں پہ بیٹھے ہوں یہاں پہ بستگو ہو رہی ہو یا کسی بندے نے ان کو یہ بات کہی ہو کہ ہاں اس طرح کی بات چیت ہو سکتی ہے سو یہ مجھے کوئی مطلب اس بات کو پی ٹی اے کی طرف سے پی ٹی اے تو کئی دفعہ کہہ چکے ہم تیار ہیں وہ تو کہتے ہیں اب وہ مزید ویک ہوئی ہے پی ٹی اے اس جلسے کے نہ ہونے سے ان کی بارگینک پوزیشن مزید ویک ہوئی ہے آجائے ان کی سٹرانگ بھی ہوئی ہے پی ٹی اے کی بارگینک پوزیشن جب سے یہ امریکہ میں کانگریس میں ریزولوشن ہے یہ ورکنگ گروپ کی ان کی فینڈنگ ہے یوں اینو کی اس سے وہ مضبوط بھی ہوئے ہیں کہ ان کی بارگینک پوزیشن مضبوط ہوئی کہ پاکستان اسٹرانگ کو ضرورت ہے کہ خان صاحب کو ریلیف دیں اور تھوڑا سا دنیا کا پریشہ تھوڑا سا اس کو پیچھے کریں لیکن دوسری طرف وہ ڈومیسٹیکلی ویک بھی ہوئے ہیں کہ بندے نہیں ہیں سو مجھے آئی ڈانٹ نو میرے پاس کوئی اس کی خبر نہیں ہے لیکن انڈیکیشنز یہی ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی کوئی بات کسی مستند ملکہ میں جس کو اثرائز کیا جائے کہ آپ جائنٹ ٹی وی پہ یہ بات کہہ دیں بارال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتے ہیں چھیک ہے کلاس صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے بجلی کے حوالے سے کیونکہ جون کے مہینے میں جو بجلی کے بلز نے حال کیا ہے لوگوں کا اور جو اوور بلنگ کا معاملہ ہے جس کا نوٹس بھی لے لیا ہے پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک کلاس صاحب بات پہلے تھوڑی سی کر لیتے ہیں یہ جو شاہد خاکان عباس صاحب نے پارٹی لانچ کر دیا عوام پاکستان پارٹی لانچ ہوئی ہے اور اس پارٹی کے جو یہ لانچنگ سیرمنی تھی آپ بھی اس میں موجود تھے تو آپ آنکھوں دیکھا حال بتا سکتے ہیں کیا سنٹیمنٹس ہیں کیا ایموشن ہے اس پارٹی کا بیسکلی بڑا انٹرسٹنگ تھا میں آف کور جو بھی پارٹی اب تک لانچ ہوئی ہیں بڑی بڑی پارٹی بھٹو صاحب کی پیپس پارٹی مسلم لیک تو خیر انیس سو چھے میں میرا خیال ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ڈھاکہ میں اگر میں گلات نہیں کہہ رہا اگر مجھے یاد پڑھتے ہیں مطالعہ پاکستان میں جو ہم یہ پڑھتے تھے وہ تھا یا بعد میں اس کے بعد مسلم لیک کئی حصوں میں بٹ گئی مسلم لیک فنکشنل بن گئی جنہ یوب صاحب کے دور میں پھر زیاد صاحب کے دور میں ایک اور مسلم لیک بنا دی گئی کئی اس میں سے نکلتی رہی ہیں مسلم لیک پھر اس کے جنیجو صاحب اس کے وہ اس کے صدر تھے تو وہ نواز شریف صاحب نے ان سے اسی اسلام آباد میں صدارہ چین لی تھی تو اس طرح کی اس کے بعد پی ایم ایل نواز بن گئی اور پھر پی ایم ایسو فنکشنل بھی ہے میرا خیال ہے پیر پگاڑا صاحب نے سو اس میں سے کئی نکلتی رہی ہیں یہ جو مین یہ انیس سو چھے والی تو رہی نہیں ہے نہ وہ لیڈرشیپ رہے ہیں نہ وہ مسلم لیک رہی ہیں سو اس کے کئی فنکشن اس کے آف شورٹ بنے تو پھر اس کے بعد امران خان صاحب کی پارٹی بھی بنی مطلب ہے ایک بڑی میجر پارٹی بنی اور تو بہت سارے ہیں کوئی بتایا جا رہا ہے اس دن میرا خیال ہے بتا رہا ہے ایک سو چھتر پارٹیز ہیں شاید جو پاکستان میں ریجسٹر ہیں اچھا میں نے وہاں پہ فنکشن میں وہاں پہ سنا میرے ایک لگا میں کہ چلیں ایک نئی پارٹی ریجسٹر ہو رہی ہے کیونکہ سابق پر پر پاکستان اس کو لانچ کر رہے ہیں وہ فینانس منسٹر سو ای مسٹ گو اسلامباد میں ہے تو ہم بھی کال کو کہہ سکیں اگر بہت بڑا پارٹی نے بریک تھو کیا ہم بھی مجود تھے ہم بھی وہیں مجود تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے تریخ بدلتے دیکھی ہوتا ہے نا ہمارے جیسے کالم نگار یا لکھاری یا لوگ کہتے ہیں اور پھر ہم نے وہاں تریخ بدلتے دیکھی میں بھی مجود تھا تھا یا نہ تھا لیکن مجود ضرور تھا تو خیر تو میں چلا گیا میں ایک جارہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا یہ ون وی دا ادر یہ حکومتوں میں رہے ہیں پارلیمنٹ میں رہے ہیں زفر مرزا صاحب اہن چلیں وہ ٹیکنو کریٹ تھے عمران خان صاحب کے دور میں وزیر صحت تھے اگر آپ کو یاد ہو یہ قاویٹ کے دنوں سے یہ پہلے پہلے یا ملتے جولتے اس کے قریب بھی تھے لیکن بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا یہ ہٹ گئے تھا ان کے جگہ میں رہے ڈکٹر فیصل آ گئے تھے عمران خان صاحب کے پرسنل وہ ہیں شوکت خانم سے یہ چاروں لوگ موجود ہیں مفتہ اسماعیل صاحب دو دفعہ وزیر خزانہ رہے چکے ہیں پھر پنجاب میں انویسمنٹ بورڈ میں بھی رہے پھر یہاں پہ فیٹل حکومت میں اس سے پہلے بھی رہے شیطرکانہ بائی صاحب جو ہیں وہ ایمینے رہے ہیں پھر وہ منسٹر فر پیٹرولم رہے پھر وزیراعظم پاکستان رہے مفتہ صاحب جیسے میں نے کہا دو دفعہ وہ بھی رہے محطاب عباسی صاحب جو ہیں چیف منسٹر وہ رہے ہیں یہ خیبر پختون خواہ رہے ہیں پھر وہ منسٹر فر ایویویشن رہے ہیں نواز شریف صاحب کے تیسرے دور حکومت سو دی آلوار ان وان ویدہ داری میں اس بیک گرونڈ کا ایک اس کا وہ ہے نواز شریف کا نام لیں پھر آپ اس کا دار کا نام لیں پھر اس کے بعد آپ اس کا آکشباز شریف صاحب کا لیں مریم صاحبہ کا لیں آپ آصف زرداری کا لیں بلاوال کا لیں جو ریسنٹ ہیں یا پھر اس کے بعد فوج کا لیں اسٹیبشمنٹ کا لیں یا پھر اس کے بعد کسی جرنل کا لیں جب آپ نے نام ہی نہیں لینے دار کے مارے نہیں لینے کوئی اپنی ایکسپیڈینسی آپ کے مسئلحت سے آپ نے نہیں لینا تو آپ کو کون سی رس لے گا مفتہ اسمہل صاحب کے دور میں ایک سو بیاسی پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے جب یہ چھوڑ کے گئے تھے میں آگر غلط نہیں گیا دو سو ستر بہتر پہ ریٹ تھا ان کا ٹھیک ہے اور آپ نے تین پیرالر مارکیٹ کھڑی کی تھی مفتہ اسمہل صاحب کے دور میں ہوئی تھی دو سو اٹھائیس پہ تھا اور بینکوں نے دو سو اٹھالیس پہ انہوں نے ایل سی کھولنے شروع کی سو دو مارکیٹ بن کی ایک اوپر مارکیٹ تھی ایک بینکی سٹیٹ بینکی تھی اور ایک اس کے بعد ہمارے اخوان بھائی آگے تھے وہ کچھ ان پر الزامات لگے وہ وہاں سے تاجر آئے انہوں نے آگر ڈالر انہوں نے بہتر سے لینا شروع کر دیا تھا جو بعد میں اپریشن ہوئے سو مفتہ صاحب تو ڈالر کو دو سو ستر بہتر تک یہ لے کر گئے تھے تین انہوں نے پیرالر مارکیٹس بنا دی تو بھائی سب کچھ تو ہمیں بتا دیں کہ میں نے ایز پرائیم سٹر پاکستان میں نے یہ کیا ایک سال ڈیڑھ سال میں میں نے ایز وزیرہ خزانہ یہ کیا لگ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں مجھے تو پتا ہونا یہ چار جو لوگ ہیں کال کو پاکستانی نے ٹھیک کرنا ہے اور بالکل ٹھیک کر دینا ہے نہ آپ میں کسی کا نام لینے کی جورت ہے نہ آپ اپنے کوئی کارنامے بتا رہے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی شیئر کرنے کو ہم یہ کر دیں کہ وہ سارے سنتے رہتے ہیں اوورال بس ایک چیز ہے کہ ان کو وہ لگتا ہے ایک پریشر گروپ رہیں گے ٹی وی شوز میں یہ کیونکہ ٹی وی کا پیکج بڑا اچھا ہے مفتر صاحب جو آپ کو ٹی وی پر نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد شاید کا کانباز صاحب کی ایک چیز میں بڑا محترف ہوں جو اور کوئی وزیریعظم نہیں کرتا وہ جا کے تین چار کے پینل کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ ایک پرمسٹر کے پروٹوکول ہوتا ہے آپ اکیلے جائیں بہت سارے وزیر ہیں جو سابق وزیر بھی ہیں وہ بھی بیٹھ کے پینل پر نہیں بیٹھتے یہ شاید کا کانباز صاحب کی اچھی کوالٹی ہے وہ جا کے تین چار لوگوں کے ساتھ بھی وہاں پہ میچ ڈال لیتے ہیں میرا خیال ہے ایسے مفتر صاحب ہیں وہ بھی ڈال لیتے ہیں وہ وزیر خزانے ڈالنا چاہیے وہ ان کی ایک امید ہے ان کو کہے یہ کیوں پارٹی بنی ہے اس کو ان کے ذہن میں کیا ہے آپ کو مجھے پتہ ہے کہ ان کا نان سٹارٹر ہیں مطلب یہ لوگ تو اپنی سیٹیں نہیں نکال سکتے کوئی امینے بننے کا اگر بننا ہوتا ہے تو آپ کی طرف بنتے اس کے پیچھے نہیں کہ کیا سائنس ہے کلا صاحب اس میں وزیر بھی ڈسکشن کریں گے اس کے پیچھے کچھ اور سائنس ہے پھر کسی بات مجھے یاد دلے گا کال پرسوں اس پر بات کریں گے ان کے ذہن میں یہ بچے تو یہ بھی نہیں ہیں اگر یہ بات ہیں آپ اور مجھے پتہ ہیں تو آپ کا کیا کھال ہے انہوں کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی پٹیکولار ایک سائنس ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی پارٹی بنا رہے ہیں اور یہ کس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل کے شور میں اس کو بات کریں گے یہ ذرا اہم بات ہے اس کے اوپر یقیناً بات کریں گے کلا صاحب یہاں بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے بجلی کے حوالے سے بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کا جو ظلم ہے عوام پر وہ جس طرح سے جاری ہے اور اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جارہے ہیں آردہ ہے ناف اور نوٹ اور کس طرح سے یہ کمپنی ظلم کر رہی ہے عام لوگوں پر اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہم آئے ساتھ رہیے ویلکم بیک کلا صاحب ایک تو مہنگائی اوپر سے بجٹ اوپر سے یہ جون کے مہینے میں بجلی کے بل آئے ہیں لوگوں کے اور یہ جو ایک اوور بلنگ کا معاملہ ہے ہر دفعہ ویسے یہ معاملہ ہوتا ہے اس دفعہ ابھی سٹارٹنگ فرم ہیئر پھر تھوڑا اس کے بیگراؤن کے طرح بھی جائیں گے سٹارٹنگ فرم یہ جو وزیراعظم نے کہا ہے ایف آئے کو انسٹرکشنز دی ہیں اور پھر ایف آئے نے لیسکو کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں یہ جو پروٹیکٹڈ سارفی نے بڑا ایک ایک مزے کا یہ سوال ہے جو آپ نے اٹھایا اور اس وقت ایک ڈراما چال رہا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ کے آپ لوگ مجوسی پھیلاتے ہیں آپ لوگ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے ہیں مطلب ہے اسی پہ اب انہوں نے کہا آپ کے پرائیم میسٹر صاحب غصے میں آگئے ہیں جلالی آپ پتہ شباز شریف صاحب ایسے پہ جلالی ان کو پرائیم میسٹر سمجھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کبھی کبھی جلال میں آ جاتے ہیں مائک بھی گرا دیتے تھے آپ پرائیم میسٹر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کے لئے ہمارے دلوں میں کتنی بڑی محبت ہے اور یہ کتنے بڑے ویلن ہیں یہ جو آپ سے بل لے رہے ہیں ہم تو بڑے آپ کے کیئر کر ہمیں پتہ نہیں چلتا اور یہ اربوں روپے آپ کے جیبوں سے نکال لیتے ہیں انکوئری کرو بھی یہ پیسے کس نے نکال لے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو یہ تحقیقات کرے گی یا دیگر ادارے کریں گے افسران کو بلالو سپرن لینڈ سپرنٹرننٹ کو بلاؤ میٹر ریڈر کو بلاؤ جناب اس کے بعد جی ایم کو بلاؤ سب کو بلاؤ کہ کیسے آپ لوگوں نے اتنے بڑے بل بھیج دی اور کیسے لوگوں سے بلے بھی لی ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا یہ جو بل ہم جمع کرواتے ہیں سارے کے سارے انفلیٹڈ بلز ہیں بلینز اور روپیز کے انہوں نے پاور کمپنیز نے جو ہیں دسٹیبیوشن کمپنیز ہیں یہ بل کس کے ایک آنٹ میں جمع ہوتے ہیں ہم جو جاتے ہیں آپ بھی جمع کراتے ہیں ہم بھی جمع کراتے ہیں یہ وابڈا کے یا ان کمپنیز کے ایک آنٹ میں جمع ہوتے ہیں یا حکومت پاکستان کے پاس پیسے جاتے ہیں یا لائن مین یا آپ کا ڈپٹی سپرنٹرنٹ ہے سپرنٹرنٹ ہے یا اکسین جو ابھی اس میں ہیں یا جی ایم بیٹھے یہ ان کے بینک ایک آنٹ میں پیسے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھیج دیا کہ یہ میرا ایک آنٹ نمبر ہے جائیں اور اس میں پیسے جمع کرویں بلوں کے اور اس میں انہوں نے بہت سارے بلوں انہوں نے آگ آگ آور بلیں کر لیے بھائی صاحب یہ کس کو بے خوب بنا رہے ہیں یہ پیسہ جو ہے یہ انفلیٹڈ بل جو ہے یہ تو آپ کی جہم میں جانا ہے حکومت پاکستان کو جانا ہے یا وابڈا یا ان کمپنیز کو جانا ہے ایک اس کو اکسین کو میٹر ریڈر کو یا باقی جو اس میں شامل ہیں ان کو اس میں کیا تلچسپی ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو وہ بھیجیں ہیں اور بلیں اس سے انہیں کیا ملنے والے مطلب اور کلی صاحب یہ جون میں کرتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں اور یہ بڑی مزے کی انٹرسٹنگ سٹیڈی ہے لوگ حران ہوں گے کہ ہر سال یہ کام ہوتا ہے اور لوگ بول جاتے ہیں ایک دفعہ چھکا چھوکا مارا جاتا ہوتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑی مزے کی چیزیں میں تھوڑا اس کو ذرا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو جن کی انکوئری ایف آئی اے کرے گی یہ پیسہ کیا ان کے جے میں جا رہا ہے جہاں پہ لوگ بل جمع کرواتے ہیں یا ڈاکھانے میں کرواتے ہیں تو وہ پیسہ تو ڈریکٹ ادھر جا رہا ہے تو مجھے کیا پینفیٹ ہو رہا ہے مجھے تو وہی تنگاہ مل رہی ہے جو پہلے مل رہی ہے سو اٹ مینز کہ سارا ڈراما ہر سال آپ کرتے ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ حکومت کو نہیں پتا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا عمران خان صاحب کو نہیں پتا اور یہ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا اور اچانک اوور بلنگ ہو گئی ہے اور ہم ان کے ایسی تینسی کر کے رکھ دیں گے سو یہ سارا ڈراما جو کیا جاتے ہیں ارگنیزڈ ہوتا ہے یہ پہلے پلیننگ ہوتی ہے کہ آپ نے پیسہ کٹھا کر کے دینا ہے کیسے کر کے دینا ہے یہ اب اوور بلنگ ہوتی کیوں ہے وہ تین چار چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے چار سو بلن روپیز کے قریب بتایا جارے پاور تھیفٹ ہوتی ہے آپ کی چار سو پاور تھیفٹ کا مطلب یہ چوری ہو گئی ہوا میں یونٹ آپ کو اڑ گئے نہیں بھئی یونٹ آپ نے خرید دی ہیں ایپی پی سے خرید دی ہیں وابڈا سے ہیڈرول سے جہاں سے خرید دی ہیں وہ یونٹ آپ کے سسٹم میں آگئے ہیں آگے جب آپ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ان کو ذریعہ بجلی کی آپ دسٹیبیوشن کرتے ہیں اس میں آپ کے لائن لاؤسز جن کو کہا جاتا ہے جس میں بجلی کی تھیفٹ ہے آپ نے کنڈے لگائے ہوئے آپ نے فیکٹریز کو بڑے بڑے لوگ ان اپنے گھروں میں ان کو ڈریکٹ آپ نے ان کو بجلیں دی ہوئی ہیں پلاس آپ اس پہ کیا کرتے ہیں یہ جو تاریں بھسیدہ ہو چکے ہیں سسٹم میں جاتے ہوئے یہ بھی ویسٹ ہوتے ہیں آپ کا یہ بجلی جو پوری جو ہے وہ آپ کے آپ کے انڈ تک نہیں پہنچ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ چوری ہو گئی انڈ تک نہیں پہنچ رہی لائن لاسز ہو گئے لہٰذا ہم نے پیسے نہیں دینے آپ نے کمپنی سے اگر دس عرب آپ نے یونٹ لیا اس کو پیمنٹ کرنی ہے اب آپ کا کیونکہ یونٹ درمیان میں چوری ہو گئے ہیں یا آپ کے لائن لاسز ہیں تو وہ پیسے تو دینے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ پھر اس کو سلایب کو بڑھا دیتے ہیں مطلب دو سو یونٹ کے بعد آپ کا سلایب ڈیفرنٹ ہے چار سو کے بعد ڈیفرنٹ ہے چھ سو ہاتھ سو ہزار کے بعد آٹھ والے کا سولہ ہو جائے گا یہ کام کرتے ہیں یہ سلایب کو اس میں کرتے ہیں سلایب چینج کرا دیتے ہیں اسی لئے کہ آپ نے کاسٹ ریکوور کرنی تین سو ساٹھ ہر روپیا آپ نے جمع کر وہ اسی طریقے بعض علاقے یہ ہیں یہ سیکٹری ہمیں راشر انگلیار صاحب نے خود بریفنگ دی تھی اس وقت یہ بھی تھے ہمارے اس میں سلنگی صاحب بھی مجود تھے مرتضی سلنگی صاحب بھی تھے انفرمیشن منسٹر تھے انہوں نے بریفنگ دی تھی اور بھی جنرلس تھے انہوں نے خود بتایا یہ ساری چیزیں کہ بہت ساری حکومتیں آپ کے پیسے بل ہی نہیں دے رہی کے پی کے بہت سارے علاقوں کا کہا جاتے ہیں وہاں پہ بل کے ریکووری نہیں ہوتی لہور کے ایک علاقے کا انہوں نے بتایا تھا راشر انگلیار صاحب نے انہوں نے کہا ہم وہاں پہ بل لینے گئی ٹی میں وہاں کی خواتین نکل آتی ہیں آ کے وہ برتنوں سے مارتی ہیں یہ انہوں نے خود بتایا راشر انگلیار صاحب نے بتایا انہوں کے ایسا بھی وہاں پہ ایک علاقہ ہے لاہور میں وہاں پہ بل لینے جائیں تو خواتین برتن نکال مارت ہوتے نہیں گھروں پہ چلے جاتے ہیں عورتیں نکلتی ہیں وہ پٹائی کرتی ہیں ان کے ریکووری کرنے والوں وہ بھاگ جاتے ہیں ایسے کے پی کے کچھ علاقے ہیں وہاں بندوں کے لے کے نکل آتے ہیں ایسے بلوستان کے ہیں کچھ ٹرائبل ایریاز ہیں وہ سارا بل جو ہے کچھ آپ کے اس میں بھی ہیں کچھ سندھ میں بتایا جاتا ہے جو بھی لوگ بل نہیں دے رہے وہ یونٹ تو آ رہے ہیں نا آپ نے ان کو پیمنٹ تو کرنی ہے تو کہاں سے کریں گے جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں جو ایمانداری سے بل دے رہے ہیں عور بلنگ ان کو ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں جو بل نہیں دے رہے چوری کر رہے ہیں یا وہاں پہ برطن لے کے پھینٹے لگاتے ہیں یا گنے لے کے بہر نکلاتے ہیں سب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم جو لاکھ لاکھ روپے کے بل دے رہے ہیں ہم بھی کوئی برطن شرطن سیدھے کر لے تھے کوئی لے رہے ہیں کوئی پارٹن برتی کر رہے ہیں جو بل لینے آیا کریں دو چر سر کھولیں ان کا پھر کوئی نہیں آئے گا ایک تو یہ ہے سو یہ وہ اوور بلنگ کے لئے پلس آپ نے کپیسٹی چارجز دینی جو سب سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ ہوا ہوا ہے آئی پی پیز بنائی ہوئی ہیں آپ نے ٹیکنیکل فلو آپ نے وہاں پہ ان کے ساتھ جو مہہدے کیے ہوئے ہیں میں ان کا جنہ مشرف کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں میں اس کو سیو بھی کیا ہے وہ اس پہ بھی خبر کریں گے انہوں نے کہا جنہ آپ کے سب سے بڑا فراد جو مشرف صاحب ہم بھی تنقید کرتے رہے ہیں بہت ساری سنٹ کا میں ریٹ بڑھا دوں اس میں ساتھ اگر سنٹ ہے اس کو میں آٹھ سنٹ کر رہوں تو کہتے ہیں ایک بلین روپیز مجھے دینے کو تیار ہیں اتنا پیسہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو کنٹریکٹ کیے آپ نے آپ نے اس میں ان کے ساتھ ڈالر پر ریٹ رکھا پھر ان کو یہ آفر کی کہ جتنی بجلی آپ آپ کی ہوگی پید ہم ساری خریدیں گے فیول بھی ہم لے کے دیں گے آپ کو حکومت پاکستان لے کے دیں گے عوام دے گی اور بجلی کا ریٹ بھی آپ کی مرضی کا لیں گے ڈالروں میں دیں گے آپ کو ریٹ تو اس کے بعد ڈالروں کا ریٹ جب بڑھتا کیا ہے بجلی کب سے مہکی ہونی شروع ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ تک انیس تک ریٹ ایک سو دس آپ ڈالر ایک سو چوبیس سو پر 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 تار اب ڈالر دو سو آپ کا سی پہ ہے تو اس کے حساب سے یہ ہر سال یہ ڈراما ہر وزیراعظم کرتا ہے یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے یہ نواز شریف کے دور میں بھی ہوا ہے اس پہ ضرور بات کریں گے کالا ہم بات کریں گے تفصیل سے یہ لوگ حران ہوں گے یہ دراما یہ کیسے جو شباز شریف صاحب نے آج بات کی ہے نا یہی کام نواز شریف صاحب دوہزار چودہ میں کر چکے ہیں یہی کام عمران خان صاحب کر چکے ہیں یہ دوہزار تئیس میں بھی یہی کام ہو چکا ہے یہ آپ کو آپ کو پورا ڈیٹا دیں گے یہ ڈراما باز جو ہمارے ساتھ ہشر کرتے ہیں اور ان سے خصے میں اور وزیراعظم برہم ہو گئے اور انہوں نے ڈانٹ دیا اور انہوں نے کہ انکوئری کرو یہ سارے یہ یہ پھٹے جو چلتے ہیں ٹی وی چینلوں پر یہ مسلسل پچھلے آپ کے دس پندرہ سال سے پھٹے چلائی جا رہے ہیں اور لوگوں کو پھٹے لگائے ہوئے ٹھیک ہے کلاس صاحب پروگرام کا بغ ختم ہو گیا ہے لیکن یہ ٹاپک اس طرح کہے کہ یہ ہر پاکستانی کا پین پوائنٹ ہے اس وقت جس کے اوپر ضرور بات کریں گے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ